بسم اللہ الرحمن الرحیم رومانیہ وہ کنٹری ہے جو بلغاریہ کے ساتھ 31 مارچ 2024 کو شنجن ایریا کا حصہ بن چکی ہے اور 31 مارچ سے پہلے تقریباً دو سال پہلے سے لے کر کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بلغاریہ کو اور رومانیہ کو کنسلٹر کریں ابھی بھی کچھ کنٹریز کیو میں ہیں آپ انہیں کنسلٹر کر سکتے ہیں کیونکہ جب وہ شنجن ایریا میں شامل ہو جاتی ہیں تو ان کے اوپر دو چیکس لگ جاتے ہیں ایک چیک ہوتا ہے ان کی اپنی کنٹری کی پولیسی اور ایک ہوتا ہے شنجن ایری کی پولیسی تو وہ دونوں کو فالو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم کتنی بھی آسانی دے دیں گے یا کتنی بھی کم سیلوی دے دیں گے یہ شنجن ایریا میں آ جائے گا تو یہاں پر بات کرنا ہوں رومانیہ کی اور رومانیہ میں آپ نے کام کیسے کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں تمام چیزیں دکھا دیتا ہوں یہاں پر رومانیہ is a part of شنجن ایریا پہلی بات تیس ملکوں کے ساتھ اب آپ وہاں پر اگر آپ پر اس رومانیہ کی ویزا ہے تو you can travel freely in 30 countries all over main Europe یہاں پر یہ جو سکرین پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں رومانیہ کا اس میں companies and job portals ہیں یہ جو job portals ہیں like linkedin jobs ہے یا indeed رومانیہ ہے یا best jobs.ro ہے یا e jobs.ro ہے یہاں پر جا کے آپ اپنی job search کر سکتے ہیں یہ بہترین سائٹز ہیں اور یہاں پر ہزاروں لوگوں نے پاکستان سے job نکالی ہے اور ان کو offer letter آیا ہے یہ سب سے اچھی جگہیں ہیں جہاں سے آپ انہی job search کر سکتے ہیں number one number two آپ کہتے ہیں what will be the line of action کس طریقے سے کرنا ہے منہیں کام تو دماغ ہمیں رکھیے گا سب سے پہلے ہے preparation سب سے پہلے ہے homework سب سے پہلے ہے کچھ ایسے اقدامات جو آپ کو لینے ضروری ہیں اگر آپ ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے تو آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا number one سب سے پہلے آپ کے پاس ایک یورپین اسٹائل سی وی ہونے چاہیے اچھا جب میں یہ کہتا ہوں نا یورپین اسٹائل سی وی تو کچھ لڑکے میرے پاس لے آتے ہیں جی کہ وہ یورپا سی وی میرے پاس تو ہے یورپا سی وی آپ کے پاس ہے تو یہ کافی نہیں ہے یورپا سی وی آپ نے ٹھیک بنوائی ہے یا ٹھیک بنائی ہے یہ بھی شرط ہے اس کے بعد پھر وہ ایٹی ایس میں کیا سرکار اس کی بن رہی ہے یہ تمام چیزیں اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہم سے اگر نہیں پروسس کروانا چاہتے اگر وہ یورپ پلٹینیم پروگرام نہیں بھی رہنا چاہتے تو ایٹلیس سی وی کو ترخیق کریں ٹھیک ہے نا یورپین اسٹائل سی وی بھی ہونے چاہیے ایٹی ایس اپروب بھی ہونے چاہیے اور میں یہاں پر ایک ہی سی وی بنا کر سکرین کے اوپر میں ہزاروں لوگوں کو غلط گائیڈ نہیں کر سکتا بکاوز ہر آدمی کی اپنی سی وی بنتی ہے اپنا سکور بنتا ہے اپنا سٹائل بنتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی پلمبر ہے کوئی کارپینٹر ہے کوئی لائر ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی انجینئر ہے یہ الگ الگ ہے اس کو آپ ایک تریکی سے نہیں دیکھ سکتے اس لیے اگر میں نے ایک سی وی بنا دی تو وہ دوسرے کے لیے غلط ہوگی تیسرے کے لیے ٹھیک ہوگی چودہ کے لیے غلط ہوگی اس لیے آپ لوگوں نے اپنی سی وی بے اپنے ہی کام کرنا ہے یہ ایکسکلوزف ور کلاتا ہے یہ ایکسکلوزف لی ہوگا اپنی اور اپنے حساب سے یورپین سٹائل سی وی ایٹی ایس اپروف اچھا میں کہہ دوں نا ایٹی ایس اپروف اٹس مین کے نائنٹی پرسنٹ مارکس آپ کو مل رہے ہوں تو وہ ایٹی ایس اپروف ہوگی آپ کے پیشے کے اندر یہاں پر اس کے بعد آپ نے منانا ہے کور لیٹر کور لیٹر جو ہے خلاصہ ہے آپ کی ذات کا آپ کے کام کا آپ کی ریکوارمنٹ کا یہ بھی ہو گیا جی اس کے بعد آپ نے جمع کرنے ہیں اپنے اگر اویلیبل ہیں ایڈوکیشنل سٹیفیکیشنز اس میں بیسک ایڈوکیشن ہے می بی سفیشن بٹ ہیونگ دس ایڈ جو آپ کو چاہیئے اس میں آپ کے تمام چیزیں جو ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹڈ ہونی چاہیئے منسٹری فوران افیر سے اگر اویلیبل ہیں اور اگر نہیں ہیں تو آپ کی کام کی نویت ہوگی اگر آپ کی جو سی وی ہے آپ کی کام کی نویت اور آپ کی ذات کے حساب سے بن رہی ہے تو اس میں مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس کس حد تک ڈاکومنٹس ہیں کس حد تک نہیں ہیں اگر آپ فیکٹری ورکر کو یا آپ لیبر کو یا آپ جنرل ورکر کو آپ اس قسم کی سویپر میں کچن ہیلپر میں کر رہے ہیں تو اس میں تو پھر سیٹیفیکشن نہیں ہوگی اس کے بعد جی پاسپورٹ پاسپورٹ جو ہے وہ اتنا ہی بیلڈ ہونا چاہیے جتنا اس کو ہونا چاہیے کم از کم دو سال کا بیلڈ ہونا چاہیے اس کے بعد جی ہیلت انشورنس ہیلت انشورنس جو ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا آپ کا ٹربل ہے تو یہ تمام مشورے جو ہے وہ ہمارے آفیس بھی کر سکتے ہیں آپ کو وہ انفارم کر دیں گے کریمیل ریکارڈ پولیس کریکٹر سیٹیفیکٹ یہ بھی آپ کو چاہیے اس کے بغیر بھی کام ہونے والا ہے نہیں ٹھیک ہے جب یہ تمام چیز آپ کے پاس کمپلیٹ ہوں ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہوں تو آج طرف آپ کے ایمپلائر ہے ایک طرف آپ ہیں یعنی once you secure a job offer you need to apply for Romanian work visa contact to Romanian embassy اسلامباد for retail visa application procedure ٹھیک ہے نا آپ کو اپنی ویزے کا پروسیس کمپلیٹ کرنا اس کے بعد کہتے ہیں look for job fairs تو یہاں پر بہت ضروری اور بہت قیمتی بات یہ ہے کہ یہ سسٹم بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے job fair کو کبھی بھی ignore نہیں کرنا job fairs جو ہوں گے وہ یہاں پر آپ کو critical رولوڈا کرتے ہیں آپ کے اس کام کے اندر keep an eye out for job fair focus on international employment these are often organized by government private agencies اور chamber of commerce ما سمجھ مانگی آپ کو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے job fairs government arrange کریں تب بھی participate کیجئے اگر یہ private agencies اگر اس کو arrange کریں تب بھی participate کیجئے اور اگر chamber of commerce اس کو arrange کریں تب بھی participate کیجئے اس لیے ignore مت کیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس آپ کی entry ہوتی ہے entry ہونے کے بعد جو ہے ہمارا جو job fair کا program available ہے لیکن اگر آپ خود بھی کرنا چاہیں تو آپ کو یہ program online مل جاتے ہیں اسے participate کیجئے اپنے document جمع کیجئے اور document جمع ہونے کے بعد آپ کو وہ لوگ ایک ID password دیں گے اس کے ذریعے آپ اس program میں انٹر ہوں گے اپنی participation کو یقینی بنائیے full time utilize کیجئے وہاں پر employers ہوتے ہیں پچاس پچپن employers آپ کو مل جاتے ہیں اور اگر وہ program آپ کے لیے ہوگا اور آپ کی CV approve ہو رہی ہوگی تو ہی آپ کو entry ملیے اب جو مرحلہ ہے وہ ہے آپ کی interview کا وہ آپ pass کیجئے اور اس کے بعد وہ آپ کو بھیج دیں گے offer letter وہ منگواہ receive کر لیجئے اپنی email address کے اوپر جو active ہو اور اس کے بعد تمام کام جو ہے وہ آتا ہے documentation کا دو طریقے ہیں اگر آپ نے خود کرنا ہے تو آپ کو اپنی visa documentation جو ہے جو آپ کو form بتایا جائے جو message available ہے وہیں سے download کر لیجئے اس کو بھر لیجئے اسے ساتھ attach کر لیجئے تمام documents تمام certification تمام آپ کے cover letters تمام آپ کے CV تمام آپ کے tested documents degree diploma certificate police certificate vaccination and تمام چیزیں جو وہاں پر checklist لکھی ہوتی ہے دس بارہ تصویریں size سب بتایا ہوتا ہے وہ سب اکھٹا کیجئے اور اس کے بعد آپ request کیجئے رومانی ڈباسی کو and they will give you a certain date and time کہ آپ نے اس ٹیم حاضر ہونا ہے تو جب آپ کو حاضر کا وعدہ دیا جائے آپ حاضر ہو جائیں تو وہ آپ کا interview کریں گے interview دیجئے آپ نے job کیسے لی آپ نے کیسے apply کیا کون سے platform پر گئے تھے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا یہ تمام چیزیں سامنے رکھ دیجئے جو email آئی ہے وہاں سے جو correspondence ہوئی ہے وہ بھی رکھ دیجئے کس program کے ذریعے گئے تھے وہ بھی لکھ دیجئے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو آپ کو وہ visa issue کریں گے اور وہ جو visa issue کریں گے وہ آپ کو you can say they issue normally a pass pass to enter in Romania جب آپ رومانیہ میں انٹر ہوں گے تو وہاں پر پھر آپ کا medical ہوگا جب پھر آپ کا medical ہوگا تو اس کے بعد آپ کو تین مہینے اس تین مہینے کے اندر اندر آپ کو sticker visa مل جائے گا اور یہ sticker visa جو ہے یہ کم از کم کم از کم ایک سال کے لیے valid ہوتا ہے اور آپ لوگ وہاں پر بعد میں depend on the condition آپ اپنی family کو بھی call کر سکتے ہیں یہ دماؤخ میں آپ کے ہونا چاہئے تو میں سمجھتا ہوں کیجئے کبھی بھی اگر خود کرنا ہے پھر خود کرنا ہے پھر ایک call بھی نہیں کرنا ہے پھر ایک وٹس اپ بھی نہیں کرنا ہے میں وہاں آکے فز گیا میں وہاں آکے فز گیا میں وہاں آکے فز گیا تو یہ سٹاف جانا وہاں پر آپ تک پہنچتے پہنچتے آپ کی ای میل رسیف کرے پھر اس کو جائے یہ تمام مشکل کام ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں تو انجام بھی آپ نہیں کرنا اس کا ٹھیک ہے نا ہم لوگ درمیان میں سے کیس نہیں اٹھائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کا ہوتا ہی ہے کہ نورملی لوگ اس طرح سے چلتے ہیں پھر ان کے سسٹم جو ہے نورملی یہاں پر ہوتا ہی ہے ہیک ہو جاتے ہیں پھر وہ فیس بک سے کہیں سے بھی ایک کمپنی اٹھا لیتی ہے اپلائے کر کے کچھ بھی ہوتا ہے وہاں پر گرڑ بڑ ہو جاتی ہے اس گرڑ بڑ کے اندر ہم نہیں آتے کیونکہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی میں نے فیس بک سے کوئی جوب پکڑ لی ہے آپ پر سس کر دیں ہم نہیں کرتے ایسا ٹھیک ہے نا ہم جو کام کریں گے زیرو سے کریں گے جب آپ کے پاس کوئی جوب نہیں ہوگی وہاں سے شروع کریں گے ماملہ ٹھیک ہے نا اگر آپ نے جوب پکڑ لی ہے تو بس پھر اللہ کا نام لے کے کمپلیٹ کریں اس کو اگلی وڈے ملتے ہیں اللہ حافظ